نمسکار پورو منتری کانگریس کے نیتا راجہ پٹیریا کا ایک ببادت بیان آیا ہے جس سے راج نیتک حلقوں میں سیاست تیج ہو گئی ہے اور راج نیتک بوچا لگیا جی ہاں دسل انہوں نے نیائے نہیں ملنے پر نقسلی بنانے کی بات کہی ہے آدھی باسیوں کو جی ہاں مدد پردیس میں پور منتری راجہ پٹیریا بولے ہیں جیسے بستر میں نقسلی بنے ہیں بیسے ہی یہاں بھی آدھی باسی ہتھیار اٹھائیں گے جی ہاں پور منتری راجہ پٹیریا کا ایک ببادت بیان سامنے آیا ہے انہوں نے دموں میں آدھی باسیوں کا پکش لیتے ہوئے پلے صدیقاریوں کو دھمکی دیئے کہ یادی نیائے نہیں ملا تو ان آدھی باسیوں کو نقسلی بنا دیں گے پٹیریا کانگری سرکار میں منتری بھی رہے ہیں پہلے یہ بیڈیو دیکھئے پھر واق کرتے ہیں یہ جس دن بیڈیو بنانا سیکھ جائیں گے نا ہم آپ روڈوں پر نکل آئیں گے یہ جگ جائیں گے بشتر میں نقسلی ڈیسی لیے ہیں آندھر میں نقسلی ڈیسی لیے ہیں میں ان کو نقسلی ڈی بنا دوں گا یہ ایسا ہوگا تو اور جب کانون نیائے نہیں ملے گا تو یہ ہتھیار اٹھانے کے لیے تو واد دھون گئی دسل پٹیریا آدیباسی بنباسی ڈلے سنگھ کا سنچالان کرتے ہیں اس کے تحت بھی دمون اور پننہ جلے کے ریپورا گاؤں میں سدستہ بیان کے لیے جگہ جگہ پہنچ رہے ہیں آدیباسیوں نے بدوار کو بتایا کہ بنبھاگ نے پولیس کی مدد سے بن بھومی پر کھڑی ان کی بھسلوں کو برواد کر دیا ہے ان کی مہیلاؤں کے ساتھ بھسلوں کی بھی کی ہے اس پر پوہ منتی راجہ پٹیریا کو اتنا گستہ آیا کہ انہوں نے موقع سے ہی اس چیت کی رینجر ڈپٹی رینجر اور ریپورا تھانا پرواری کو ہول لگا کر کھری گھوٹی سنا ڈالی اب سنیئے اس معاملے میں راجہ پٹیریا آسیب جب پتکاروں نے بات کی تو انہوں نے کیا کیا باتیں کہی ہیں پر سو میں جیسے پوہا کھیڑ میں آگ جنی کی گھٹنا ہوئی تھی اور بھی کئی جگہیں ڈوہلی جامنڈار آدھی آدھی جگہوں میں یہ سہی ہے اور ریپورا میں سے خلاف پردرسن کر کے اس سمیں ادھکاری رینجر تھا یا ڈپٹی رینجر جو بھی رہا ہے اس کو ہٹانے کے لیے سانسن کو وعد کر دیا تھا اور یا دی سمیں رہتے یہ لوگ نہیں چھتے تو وہی کارکم یہاں سے کیا جائے گا ہزاروں آدھی باسی پیدل چل کے اپنے ادھکار مانگنے کے لیے ریپورا کے تھانا کچھری جو بھی سرکاری دفتر ہوگا اس کی تعلیٰ بندی کریں گے گاندی بادی طریقے سے موتوڑ جواب دیں گے یہ سمیدان ورودی سرکار ہے سمیدان میں اس کی کوئی بشواس نہیں اور بشیس کر ہر جن آدھی باسی علف سنکھک اور جو گریب برگ ہے ان کو ایک کرس کر رہی ہے سرکار آدھ باسیوں کی جمینوں کو چھڑائے جا رہا ہے جبکہ ایسی سوچنائیں ملتی ہیں ہم لوگوں کو کہ کئی جگہ پر جیسے پتھر و تخنن آدھی آدھی کاریاں ہوتے ہیں تو اس پر کیا کہیں گے اب میں تو سریعام کہہ رہا ہوں کہ جو بڑے لوگ سیکڑوں اکڑ جمین پر کابچ کی ہیں نبیت خدانے چلاتے ہیں ان پر کوئی کار روائی نہیں اور چھوٹے گریب لوگ جو جمین کے لیے جیبن کے لیے نروائی کرنے کے لیے تھوڑی بہت جمین جوتے ہیں ان کے اوپر کار روائی کر رہے ہیں شاشن پرشاشن بڑے لوگ کا ایک ترگوٹہ بنا ہوا ہے اس پردیش کے اندر جو سریعام سمیدان کا اولنگن کر کے حریجن آدھی باسی علف سنکھک اور گریب لوگوں کے لیے پریشان کر رہا ہے نانیوار